اسلام علیکم سائی ٹیریس میں ہری سازمی پروفیشنل سٹولوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر اور میرے پاس آپ کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے آپ ساڑھ ستی میں چل رہے تھے اور اس سفتے ساڑھ ستی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور یہ میرے پروفیشنل سٹیٹمیٹ یہ ویسٹرن آسٹرولوجی کیلکولیشنز ہیں ویڈک آسٹرولوجی جو مون بیسڈ ہوتی ہے ان کے اعتبار سے سیڈیٹیریس ابھی کچھ ٹربل میں ہے لیکن وہ یہ والے سیڈیٹیریس نہیں ہیں یہ وہ سیڈیٹیریس ہیں جن کی پداج کے وقت سورج سیڈیٹیریس ہاؤس میں تھا اسسینڈنٹ سیڈیٹیریس تھا تو یہ ذہن میں رکھئے گا یہ ویسٹرن آسٹرولوجی کلکولیشنز کے اعتبار سے آپ کی ساڑھ ستی ختم ہو جائے گی بائیس مارچ کو سیٹرن آپ کے تھرڈ ہاؤس میں چلا جائے گا دوہزار بارہ سے شروع ہونے والا ٹائم جس نے کبھی آپ کے ریلیشن کو ٹربل دی کبھی ہیلتھ سیکٹر کو ٹربل دی کبھی کیریئر سیکٹر کو ٹربل دی کبھی توہمتیں لگیں کبھی سٹرگل انہینس ہوئے کبھی ریوارڈز کم ہوئے کبھی تعلیمی سرگرمیوں میں کمی آئی کبھی قانونی مسائل کبھی انگر فٹس کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن آج آخر کار آپ اپنی صلاحیتوں سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحم اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے رفتہ رفتہ ان ساری چیزوں کو فیس کرتے کرتے اب کلیر فصل بہار میں داخل ہونے لگے ہیں تو یہ ایک جوڈ نیوز جو آگے دھائی سال تک آپ انجوائے کریں اور اس جوڈ نیوز میں سونے پہ سہاگہ یہ ہے کہ آپ کا جوپیٹر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے تو آپ کا ایک طرف سار ستی کا ٹوٹنا اور آپ کا گوڈ فیز میں آنا اور دوسری طرف جوپیٹر کا ریلیز ہو جانا سیٹن جب سیکنڈ ہاؤس میں تھا وہ جوپیٹر کو پرفارم نہیں کرنے دے رہا تھا پہلے تین مہینے جوپیٹر کے وہ کھا گیا جوپیٹر ٹوٹل بارہ مہینے کے لیے سیکنڈ ہاؤس میں ہے اب جب سیٹن نکل جائے گا نہوست والا پلانٹ آگے چلا جائے گا سار ستی ٹوٹ جائے گی so you are lucky you are productive in every sector of your life but especially in carrier in source of income so یہ بہت بڑی خوشکبری ہے بزنس منز کے لیے جوب کے حصول والے لوگوں کے لیے especially گورنمنٹ سے related جو جوب ہیں یا سیاست یا پھر جو سیمی گورنمنٹ ہے اس میں یہ جوپیٹر سیکنڈ ہاؤس میں آپ کے لیے سیڈیٹیریس بہت productive اس کے علاوہ بھی جوبیٹر کی سیکنڈ ہاؤس میں جو advantages ہیں وہ ایک فہرست ہے بیان کرنے لگوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا لہٰذا اس ہفتے اتنا ہی کیونکہ یہ آگے بھی چلیں گی چیزیں سو میں بیان ضرور کرتا رہوں گا and صرف ایک دو باتیں بیان کرنا بہت ضروری ہیں کیونکہ دن آج ہے آپ کا you know آپ نے سب سے زیادہ سار ستی کو سہا ہے لہذا آپ کے لیے جو ایک الگ ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے سیٹن سے related سیٹن کی information and behavior سے related اس کا link بھی نیچے description میں دے دوں گا اس کو ضرور ایک نظر دیکھ لی جائے گا وہاں سے آپ کو کافی information مل جائیں گے اب سیٹن ثرڈ house میں ڈھائی سال تک کے لیے productive رہے گا and you are ready for the money making اب ایک technical news جو میں نے observe کی اپنے سترہ سالہ کیریئر میں وہ بیان کر دوں وہ آپ کے بہت کام کی ہے جب جوپیٹر کسی house میں productive ہو especially second house میں تو short term planets بھی productive ہو جاتے ہیں چاہے تھوڑے تھوڑے time کے لیے ہوں لیکن productive ہو جاتے ہیں جیسے اگر sun آپ کے پانچویں گھر میں اس وقت سورج 20 مارچ کو پانچویں گھر میں داخل ہو جائے گا so یہ third positive news ہے اس ہفتے کی جوپیٹر تو چلے پرانی خبر ہے لیکن سورج 20 مارچ کو اس ہفتے یہ ہفتہ جو میں بیان کر رہا ہوں weekly horoscope کا یہ 16 مارچ سے 22 مارچ تک ہے so پہلی خبر آپ کو 20 مارچ کو ملے گی اس کے sun آپ کے پانچویں میں اپنے ذاتی گھر میں چلا جائے گا سال میں ایک ہی دفعہ جاتا ہے and انتہائی طاقتور ہوتا ہے leadership quality اچانک بڑے فیصلے فیصلے accurate and profitable respectful easy long lasting rewards والے ہوں گے تعلیمی کارکردگی کی performance تعلیمی کارکردگی بڑے گی چاہے examination ہو چاہے جنرل عمومی situation of education ہو بڑے گا love life میں استحقام آئے گا الجے ہوئے معاملات جلد سلجنے لگ جائیں گے momentum of Saturn جو ساڑھے سال تک trouble دے کر آپ کو تھوڑا مایوسی کی طرف اداسی کی طرف یا پھر عادتوں میں کمزوری کی طرف یا ارادوں میں کمزوری کی طرف لے گیا تھا سورج کے پانچویں گھر میں آنے سے وہ رفع ہونے کے چانس بنے ہوئے تھوڑی بہت recovery آپ کو remedies سے بھی مل جائے گی remedies میں لاسٹ پہ دیتا ہوں دوسرا short term planet آپ کا mercury یہ چوتھے گھر میں ہے that is also good so you can decide sign the documents with your mind abilities آپ آرام سے documentation کریں گے luxuries کے لئے کریں گے گھر بیچنے کے لئے کریں گے گھر کے بڑھانے کے لئے کریں گے and اس کی facilities and resources اب آپ کو مل جائیں گے and the last one your venus is in 6th house اس ہفتے تو venus ابھی normal condition پہ ہے چھٹے گھر میں بھی وہ اچھا ہے لیکن بہت اچھا نہیں ساتھویں گھر میں جا کے وہ بہت productive ہو جائے گا short term planet ہے تو جلد ہی ساتھویں گھر میں چلا جائے گا کچھ زیادہ لمبا ٹائم نہیں لگے گا so overall اگر میں کہتا ہوا جاؤں تو اب آپ کی زندگی کے زیادہ تر مسائل اگلے کچھ مہینوں تک resolve ہوتے ہوئے نظر آ رہے گا but ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ Sagittarius جو بہت دور نکل گئے ہیں خرابیوں میں نفرتوں میں بیماریوں میں کرزوں میں ناکامیوں میں انہیں لوٹنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا وہ پچھلے ساڑھے ساتھ سال سے جس اداسی میں مبتلا رہے جس ناکامی میں جس مرض میں جس کرزے میں جس نقصان میں جس بیزتی میں اس کو recover ہونے میں اب ٹائم لگے گا recovery اگر آپ صرف human ability سے کریں تو آپ کو میرے اندازے کے مطابق چھ مہینے درکار ہوں گے لیکن اگر آپ تھوڑا artificially فیول کریں جیسے اپنے آج سورہ شمس کو ابھی بھی continue رکھیں اور سورہ بکرا کی آخری دو آیتیں ابھی بھی پڑھیں تیرہ دفعہ اور ساتھ میں if you wear a ruby or a blue sapphire دونوں میں سے کوئی ایک پہنا ہوا ہے تو چلے گا اس کو ابھی بھی continue رکھیں تو یہ جلد آپ کی recovery کی وجہ بنیں گا اور اس recovery کے بعد آپ اپنے کھوئے ہوئے تمام درجات live میں چاہے چھوٹے درجات چاہے بڑے چاہے بہت ہائی وہ سب regain کر پائیں گے یہ خوشکبری جاتے جاتے اپنی observation سے بتاؤں یہ کتابوں میں نہیں ملے گی میں نے دیکھا ہے کہ human nature میں جو luck factor ہے اگر آپ کو ان ساڑھے سات سالوں میں کچھ ملنا تھا اور اس negative patch کی وجہ سے اس خضان کی وجہ سے نہیں ملا یا آپ حاصل نہیں کر پائے تو وہ delete نہیں ہوتا وہ صرف delay ہوا تھا اب جیسے ہی اچھا دور شروع ہوگا تو آپ کی جھولی میں وہ دوبارہ آ جائے گا سو worries کی ضرورت نہیں ہے حکومتی سطح پر جو Sagittarius اپنا رول ادا کر رہے ہیں کسی ادارے میں اگر کوئی Sagittarius head of that community پرفارم کر رہے ہیں وہ اس وقت اپنے لئے بھی blessed ہوں گے اپنے ڈیپینڈنٹس کے لئے بھی blessed ہوں اپنی فیملیز کے لئے اپنے ڈیپینڈنٹس کے لئے سب کے لئے ان کی جو خیر اور برکت ہے وہ استعمال اب ہونے لگے گی کامیابیوں کا نیا میار قائم ہوگا ابھی بھی بہت کچھ ہے میرے پاس بتانے کے لئے Sagittarius میرے لئے یہ بہت کچھ خبر ہے کیونکہ میں نے سب سے زیادہ Sagittarius کو لنگر آن پایا سال ستی میں لیکن بہرحال ان کے پاس awareness بہت تھی ان کے پاس will بہت تھی ان کے پاس spiritual beliefs بہت تھی they are very good performers they are brave people سب ہی بہت اچھی فارم میں گئے لہذا سب سے least جو damage تھا وہ Sagittarius میں حاصل دیا یہ ڈھائی سالہ دور ہے اب positive اس پر مزید بات ہم لوگ کرتے رہیں گے میں نے اس کی ایک الگ ویڈیو بھی بنا دی ہے اس کو بھی آپ description میں ایک نظر ضرور دیکھ لی جائے گا وہاں سے بھی awareness آپ لے سکیں گے اگلے ہفتے اب شعبان کا چاند ہوگا that is our new event وہ بھی آپ کے لئے positive وہ آپ کے کس house میں یا کس field of life کو develop کرے گا وہ بھی بیان کروں گا but spiritual side پر تو وہ برحال بہت beneficiary ہوگا and otherwise بھی کچھ solar events perform ہوں گے ان کی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا اب جاتے جاتے میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح sagittarius جہاں پر آپ اپنے اس برے دور کے اقتتام کے لئے اللہ کے حضور شکر گزاری کا سجدہ کریں گے اس وقت مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لئے اس دنیا کی بلکہ آخرت کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے سب سے قیمتی سرمایوں میں سے ایک سرمایہ ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے ہماری ذرا حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اگلے ہفتے تک کے لئے بھی اجازت دیجئے گا اللہ نکلہ موسیقی